اسلام علیکم نمستے سزریکال کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہی ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کرونا ویکسین کے بارے میں بہت سے بھائیوں کا سوال تھا کہ ویکسین کس طرح سپلائی کیا جاتا ہے اور کس دیگہ پہ یہ ہمارا سینٹر پڑتا ہے کیسے ہمیں معلوم ہوگا آج کی اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل میں بات کرنے والا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح سپلائی کرنا ہے اور کس طرح سے ہمیں جا کے ویکسین ل لکھیں گے اس اس کے بعد نیچے آپسن آ جائے گا ہم اسے کلک کر لیتے ہیں کلک کرنے بعد ہم اسے انسٹال کرتے ہیں انسٹال بھی ہو گیا یہ اوپن کا اپسن ہے اس کے بعد لائنگویج کا اپسن آ گیا آپ جس لائنگویج میں آپ چاہتے ہیں اسے لاغن کرنا آپ وہ لائنگویج سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں انگلیس سیلیکٹ کر لیوں ہوں یہاں پہ create اور login کا اپسن ہے میں ایک پہلے create کرتا ہوں id بھرانا پڑے گا یہاں موائل نمبر وغیرہ پورا ڈیٹیل آپ ڈال سکتے ہیں ڈالنے کے بعد جب complete ہو جائے گا پھر آپ اسے next کریں گے next کرنے کے بعد پھر آپ کو login پہ جانا ہے پھر آپ یہاں پہ اکیامہ نمبر اکیامہ نمبر کے بعد نیچے password کا اپسن آتا ہے ہم اکیامہ نمبر اور password یہاں پہ انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد یہ نیچے next کا option آ رہا ہم اسے next کرتے ہیں next کرتے ہی ہمارے registered mobile number پہ ایک OTP sent ہو جائے گا اس OTP کو ہم یہاں پہ flip کر دیں گے OTP جب ہم flip کر دیں گے flip کرنے کے بعد ہم next کریں گے next کرنے پہ دیئے پورا ڈیٹیل آ جاتا ہے دو option covid-19 vaccine کا دوسرا covid-19 test کا آپ کو جو بھی یہ test کروانا یا vaccine لنے تو آپ کلک کر سکتے ہیں فیلال میں vaccine کی بارے بتاؤں گا تو یہ vaccine پہ ہم کلک کرتے ہیں کلک کرتے یہ سامنے appointment کا option آ رہا اوپر پہ ہم کلک کر لیتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ یہ ہوں interfere اس کا سامنے display پہ آ رہا ہے یہ نیچے terms of condition ہے سب سے نیچے آپ اس کو swipe کریں گے swipe کرنے کے بعد اسے آپ کلک کریں گے next کا option ہے یہ ہم نے اسے next کر دیا next کرنے کے بعد یہ اس پہ 9 option آ رہے یہ 9 option یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو کبھی بخار ہوا یا آپ نے corona کا test کروایا یا آپ کو کبھی corona ہوا ہے جو آپ کے ساتھ میں ساتھی ہے جس کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں room partner ہے یا کوئی رشتہ دار ہے یا ایک family member میں اسے corona ہوا ہے یا نہیں ہوا اسی کا یہ detail ہے تو آپ ان چیز کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے حساب سے yes اور no کا option چوز کر لیں گے یہ last option ہم اس پہ بھی ہم no کریں گے no کرنے کے بعد یہ next کا option آ گیا ہم اسے next کر دیتے ہیں next کرنے کے بعد یہ ہمیں یہ پورا hospital کا detail آ گیا یہ side میں kilometer بھی ہے یہ ہم پورا دیکھ سکتے ہیں یہ پورا detail ہے دو kilometer سے لے کے یا 500 meter 100 meter سے لے کر کے پورا detail ہے کہ آپ کے پاس بھی center ہے یا دور ہے دور ہے تو کتنے kilometer ہے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں دیکھنے کے بعد یہ میں first والا click کر لیتا ہوں first والا click کرنے کے بعد یہ 17 مئی کے ہے یا 18 مئی کے میں 17 مئی پہ click کرتا ہوں یہ رات کے ساڑھے 10 بجے کا اپوائٹمنٹ خالی ہے تو رات کے ساڑھے 10 بجے کے لے لیتا ہوں یہ زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ دن میں کام ہوتا ہے اس لئے time مل نہیں پائے گا اگر یہ اپوائٹمنٹ بک کر دیا ہوں یہ اپوائٹمنٹ میرا complete ہو گیا ہے اس کے بعد میرے پاس پوراً یہ message بھی آ گیا اب ہم اس message میں بھی دیکھتے ہیں یہ جو ہمارے پاس اپوائٹمنٹ بک کرنے کے بعد یہ پورا detail آ رہا ہم اسے سوائب بھی کر شکتے ہیں اوپر نیچے اگر ہم سینٹر میں جاتے ہیں تو وہ ہم سے scan کرے گا اس barcode کو اس barcode کو scan کروا دیں گے اگر manuelی بھی وہ چاہے تو میرا ایک آمہ نمبر لے کر کے وہ update کر شکتا ہے تو اس کے بعد یہ سامنے google navigation کا بھی آگیا آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کیا یہ آپ کا center کتنی دور ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو میسے دکھانا چاہوں گا سترہ ماہی رات کے ساڑھے دس بجے appointment ہے next appointment ہے میرا جون کا چھے جون کا میں اس وقت گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں اور hospital کے اور میں چلتا ہوں تو میں آپ لوگوں کو پوری detail میں step by step guide کرنا چاہوں گا کہ hospital پہنچنے کے بعد ہمیں کس طرح سے ٹیکہ لگایا جاتا ہے اور ٹیکہ لگانے کے بعد وہ ہمیں کتنی دیر hospital میں رکھنے کو کہتا ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ line پہ بنے ڈیئے تو چلیے اب آگی کی اور چلتے ہیں یہ ہے ہماری گلیوں کا road اور گلیز ہم باہر نکل رہے ہیں hospital کی اور چلنے کے لیے ہمارے ہیں ہمارے ہیں ایک سوال ایسا لگ رہا جیسے کہ انڈیا پڑ رہا ہی نو اینجیکسن لگوانے کیلئے گیا ہوا تھا جیسے آپ لوگوں کو دکھایا ہوں اور میں انجیکسن لگوانے میں 2 گھنٹے ہو گئے 2 گھنٹے میں ابھی تک مجھے کوئی ایفٹ نہیں دکھا ابھی تک میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں اور آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جیسے بھی ہوگا ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بالکل اپ ڈیٹ دوں گا تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو میرے اس ویڈیو کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور دوستوں میں بھی شیئر کیجئے تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ